ستر نبیوں نے جہاں نماز پڑی اس مسجد کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیلاً آپ کو آگاہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورد اور میں ہوں آمنگل ناظرین اکرام مسجد الخیف منہ میں واقعہ ہے یہ مشاعر مقدسہ کی انتہائی اہم مساجد میں سے ایک ہے یہ پچیس ہزار مربع میٹر کے رقمے میں پھیلی ہوئی ہے تقریباً پینتالیس ہزار افراد آسانی سے یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں مستند روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا سفر جب شروع کیا تو اس وقت یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو خیف میں اتریں گے خیف اس جگہ کا نام ہے ناظرین اکرام جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان واقعہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الخیف میں ستر نبیوں نے نماز پڑی یہ سب کے سب مختلف سواریوں پر آئے تھے مجاہد رحمت اللہ علیہ سے یوں روایت ہے کہ پچتر نبیوں نے حج کیا ان سب نے بیت اللہ شریف کا تواف کیا اور پھر منہ کی مسجد میں نماز پڑی ایک اور جگہ پر عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں مکہ مکرمہ کا باشندہ ہوتا تو ہر ہفتے منہ کی مسجد کی زیارت کیا کرتا مسجد الخیف کے موجودہ نقشے کے مطابق مسجد کے مینار کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی تھی جبکہ پہلے اس جگہ کے اوپر ایک گمبت موجود تھا امام صادق رحمت اللہ علیہ نے اسی جگہ نماز پڑھنے کی نصیحت بھی کی ہے کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر ستر نبیوں کے ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام مدفون ہے حجرت کے پانچویں سال مشرقین مکہ نے یہودیوں کے اقسانے پر قبائل عرب کے ساتھ اہد و پیمان پر دستخط کیے تاکہ اسلام کا خاتمہ کیا جا سکے اس کے نتیجے میں حملہ کیا جو جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے جس جگہ انہوں نے اس پیمان پر دستخط کیے اسی جگہ مسجد خیف کی تعمیر ہوئی اس مسجد کی پہلی تعمیرات پندرہ سو میٹر مربع پر ہوئی دو سو چالیس ہجری کمری میں سیلاب نے اسے تباہ کر دیا اور دوبارہ پھر اسی جگہ مسجد کی تعمیر ہوئی اور سیلاب سے حفاظت کے لیے ایک بند پاندھا گیا اس وقت مسجد کی لمبائی ایک سو بیس میٹر اور چوڑائی پچپن میٹر تھی جو کہ مجموعی طور پر چھہ ہزار تین سو اسی مربع میٹر بنتی ہے آٹھ سو چوہتر ہجری کمری میں مصری بادشاہوں کے ہاتھوں دوبارہ اس مسجد کی تعمیر و مرمت اس وقت ہوئی جب اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا اس کی دیواروں کو پتھر اور جونے سے بنایا گیا اسی طرح محراب کے اوپر ایک بڑا گمبت تعمیر ہوا اور مسجد کے درمیان میں بھی ایک قبا تعمیر ہوا مسجد کی عظیم اور قدیمی تعمیرات آخری زمانے تک موجود رہیں بقا کے وسط میں ایک مینار تھا جو کہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور تھا تاریخ کے مطابق تیرہ سو بانوے ہجری کمری میں مزید متعدد رواق بنائے گئے اور تعمیر شدہ امارت کی کل مساحت تئیس ہزار چھ سو ساٹھ مربع میٹر کو پہنچ گئی چودہ سو سات ہجری میں اس کی توسیع اور تکمیل کے کام کا دوبارہ آغاز ہوا اور اس کی مساحت پچیس ہزار مربع میٹر ہو گئی اب مسجد کے چار مینار موجود ہیں جو آپس میں کافی فاصلے پر ہیں اور وہ جمرات کے تینوں راستوں کے سامنے پہاڑ کے ساتھ ساتھ واقعہ ہیں جو مسجد کو نہائید زبائی بخشتے ہیں اس مسجد کے دروازے سارا سال بند رہتے ہیں صرف مینا میں قیام کی راتوں میں ہی کھلتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا